ہلو دوستو تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نو جولائی کو ہونے والے اس میک ڈاؤن لائف کے فل پریویو کے بارے میں اور اس سیکنڈ لاش اس میک ڈاؤن ہے منی دا بینک سے پہلے کی اور دو کوالیفائنگ میچ کنفرم ہے اس اس میک ڈاؤن کے لیے بھی اور گائز اس کے علاوہ ایج فٹ سے آکے اٹیک کریں گے رومن رینگز پر رومن رینگز اور جیمی اسو کی بیچ میں ہمیں کیسا سیگمنٹ دیکھنے کو ملے گا اور کیا کچھ ہمیں دیکھ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو بس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھ لینا اور پھر ویڈیو کو شروعات کر لیتے ہیں آپ کے ایک لائک سے تو گائز یہاں پر ہمیں سب سے بہلا ایک سنگل سمیچ دیکھنے کو ملے گا یہ منی دا بینک کالیفائنگ میچ ہے بیرن کوربین اینڈ شنشکر ناکا مورا کے بیچ میں اور یہ میچ ہمیں کئی بار پہلے بھی دیکھنے کو مل چکا ہے اور شنشکر ناکا مورا نے بھائی بیرن کوربین کا king آف دا رنگ کا کراؤن لے لیا ہے پر بھائی اس میچ کو جیتنا بہت جروری ہے جو بھی اس میچ کو جیتے گا وہ منیندہ بینک میچ کے لیے کوالیفائک کر جائے گا تو ویسے بتانا تو مشکل ہے اس میچ میں کون جیتے گا ویسے یہاں پر چانسز مجھے لگ رہا ہے کہ میری اکورڈنگ تو بھائی بیرن کوربین جی سکتے ہیں اس میچ کو اس کے بعد گائز فیمیل ڈیویڈن سے بات کریں تو یہاں پر فیمیل ڈیویڈن سے اس میکنون وومنس چیمپنشیپ میچ کن ہیل سپر اسٹار تو بیلی کچھ نہ کچھ چلا کے کر کے اٹیک کریں گی بیانکا بلیر پر اور اس کے علاوہ ہمیں فیمیل ڈیویڈن سے بھی منیندہ بینک کوالیفائنگ میچ دیکھنے کو ملیں گے صرف اب دو ہفتے ہیں تو اور اور بھی کوالیفائنگ میچ ہونے ہیں تو یہاں پر لی مورگن جیلی نا ویگا یہ دنوں سپر اسٹار تو پکا کوالیفائنگ ہوں گے ہی تو نیکس اس میڈن پر ہمیں اور بھی وومنس دیویڈن کے طرف سے منیندہ بینک کوالیفائنگ میچ دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر ایک اور کوالیفائنگ میچ ہونے والا ہے میل ڈیویڈن سے یہ ہے سیسارو کے بیچ میں تو کتنے بار ہو چکا ہے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے پر یہ فائنل میچ ہونے والا ہے منیندہ بینک کوالیفائنگ میچ تو بھائی یہاں پر دونوں ہی سپرسٹار ڈیزرونگ ہے منیندہ بینک میچ میں جانے کے لیے تو کون سا سپرسٹار جائے گا یہاں پر ویسے سیزارو ہو سکتا ہے اس میچ کو جیت جائیں وہ کوالیفائنگ کر جائیں اور اس کے بعد ہمیں ایک اور کوالیفائنگ میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی تریپل تھریٹ میچ ہوگا ان تین سپرسٹار کا جو کی تینوں میچ میں کوالیفائنگ میچ میں ہارے ہوں تو سیٹ رولنز بھی کوالیفائنگ کر سکتے ہیں منیندہ بینک میچ کے لیے تو یہ سارے سیگمنٹوں میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ جو ایک بڑا مین ایمیٹ سیگمنٹ ہے مین ایسٹرول لائن وہ ہے رومن لنکس اور ایج کی بائی ایج نے ایٹن کرتی دھماکہ مچا دیا رومن لن ایسٹرول لائنگ پر پکا دیکھنے کو ملیں گے اور رومن رنگ سو جیمی ایسو کی بیچ میں کس طرح سیگمنٹ ہو گئے یہاں پر جیمی ایسو ناراضت ہوں گے رومن رنگ سے رومن رنگ سے ہاں پر کس طرح کی سیٹمنٹ دیتے ہیں ہاں پر جیمی ایسو کو دھمکی دے سکتے ہیں بھائی ایج جیسے بندے کا سامنا نہیں کر پایا پر یہاں پر ڈبلی ڈبلی ابھی بھی کنٹینیو ایج کو ہی سٹرونگ دکھائے گی ایج کو ہی ڈ رومن رنگ سے علاقے کر کے بچ پائیں گے آپ پھر بھائی ایج فائنلی ڈومینٹ کر پائیں گے اس پر لگا پائیں گے پھر سے ایک بار رومن رنگ سکو نیکس اس میکنون پر یہ سیگمنٹ بھی دیکھنا کافی مزدار رہنے والا ہے وہیں اس کے علاوہ گائز بات کریں اس میکنون ٹیک ٹیم چیمپین ری میشیرو ڈومنگ میشیرو کی دبائی ری میشیرو ڈومنگ میشیرو کبھی ابھی کوئی اپونننٹ فائنل نہیں ہے کہ وہ اپنی چیمپنشنشپ کس کی اگ کر جائیں یہ دونوں سپر اسٹار پر ہمیں ری میشیرو ڈومنگ میشیرو کی فیوڈ اب الفا اکیڈمی یعنی کی اوٹیس اینڈ شوٹی جی کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملے گی تو ابھی کس طرح سے آگے جائے گی کس طرح سے سٹارٹ ہوگی یہ تو ہمیں آنے والا ٹائم ہی بتائے گا بس یہ سارے سیگمنٹ دیکھنے کو ملیں گے باگے آپ جب کمینٹ کر کے بتاؤں گے آپ کس کو سپورٹ کرتے ہو ایج کو یا رومن رنس کو کیا آج رومنس کو ہر آگے بن پ کر دینا اگر پسند آئے تو چینل کو جب سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کرنے ساتھ نوٹفیکیشن بیل کو جو رول پر سیٹ کر لینا ہے پھر ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خیال رکھیں اپنا یار ہیلو دوستو تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نو جولائی کو ہونے والے اس میک ڈاؤن لائف کے فل پریویف کے بارے میں اور اس سیکنڈ لاش اس میک ڈاؤن ہے منی دہ بینک سے پہلے کی اور دو کوالیفائنگ میچ کنفرم ہے اس اس میک ڈاؤن کے لیے بھی اور گائز اس کے علاوہ ایج فٹ سے آکے اٹیک کریں گے رومن رینگز پر رومن رینگز اور جیمی اسو کی بیچ میں ہمیں کیسا سیگمنٹ دیکھنے کو ملے گا اور کیا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا سب مات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو بس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھ لینا اور پھر ویڈیو کو شروعات کر لیتے ہیں آپ کے ایک لائک سے تو گائز یہاں پر ہمیں سب سے بہلا ایک سنگل سمیچ دیکھنے کو ملے گا یہ منی دہ بینک کالیفائنگ میچ ہے بیرن کوربین اور شنشکر ناکامورا کے بیچ میں اور یہ میچ ہمیں کئی بار پہلے بھی دیکھنے کو مل چکا ہے اور شنشکر ناکامورا نے بھائی بیرن کوربین دیکھنے کو ملے گا اور شنشکر ناکامورا کے بھی دیکھنے کو ملے گا اور جیسے کی بیلی ہیں یہاں پر ہیل سپر اسٹار تو بیلی کچھ نہ کچھ چناکے کر کے اٹیک کریں گی بیانک کا بلیر پر اور اس کے علاوہ ہمیں فیمیل ڈیویڈن سے بھی منی دہ بینک کالیفائنگ میچ دیکھنے کو ملیں گے صرف اب دو ہفتے ہیں تو اور بھی کالیفائنگ میچ ہونے ہیں تو یہاں پر لی مورگن جیلینا ویگا یہ دنوں سپر اسٹار تو پکا کالیفائنگ ہوں گے ہی تو نیکس میں ایڈان پر ہمیں اور بھی وومنس تیویڈن کے ط سپسے منی دہ بینک کالیفائنگ میچ دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر ایک اور کالیفائنگ میچ ہونے والا ہے میل ڈیویڈن سے یہ ہے سیٹھ ہالنس ورسیس سیزارو کے بیچ میں تو گائز یہ میچ تو کتنی بار ہو چکا ہے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے پر یہ فائنل میچ ہونے والا ہے منی دہ بینک کالیفائنگ میچ تو بھائی یہاں پر دونوں ہی سپر اسٹار ڈیزرونگ ہے منی دہ بینک میچ میں جانے کے لیے تو کون سا سپر اسٹار جائے گا یہاں پ اس کے بعد ہمیں ایک اور کالیفائنگ میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی تریپل تھیٹ میچ ہوگا ان تین سپر اسٹار کا جو کی تینوں میچ میں کالیفائنگ میچ میں ہا رہے ہوں تو سیٹروننس بھی کالیفائنگ کر سکتے ہیں منی دہ بینک میچ کے لیے تو گائز یہ سارے سیگمیٹ دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ جو ایک بڑا مین ایویڈ سیگمیٹ سیگمیٹ میں مینی شروع لائن وہ ہے رومن لنکس اور ایج کی بائی ایج ان ایٹرن کرتی دھماکہ سwachا مچا دیا رومن لنکس پر neigh کیا جی می اوسو کو تو ایسے تیسی کر دی ہے اس کے بعد اپ پر رومن لنکس کیا کریں گے کہ یہاں پر جی می اوسو کیا عنہی رے ایکشن ہو چیتے ہیں اول سکتے ہیں کی بھائی ایج جیسے بندے کا سامنا نہیں کر پایا پر یہاں پر ڈبلی ڈبلی ابھی بھی کنٹینیو ایج کو ہی سٹرونگ دکھائے گی ایج کو ہی ڈومنیٹنگ دکھائے گی رومن رینز کے سامنے اور پھر سے آکے ایج اٹیک کر سکتے ہیں رومن رینگز پر پر کیا پھر سے رومن رینگز علاقے کر کے بچ پائیں گے آپ پھر بھائی ایج فائنلی ڈومنیٹ کر پائیں گے اس پر لگا پائیں گے پھر سے ایک بار رومن رینز کو نیکس سمکڈاون پر یہ سیگمنٹ بھی دیکھنا کافی مزدار رہنے والا ہے وہیں اس کے علاوہ گائز بات کریں سمکڈاون ٹیک ٹیم چیمپنن ری میسٹیرو ڈومننگ میسٹیرو کی دبائی ری میسٹیرو ڈومننگ میسٹیرو کبھی ابھی کوئی اپونننٹ فائنل نہیں ہے کہ وہ اپنی چیمپنشپ کس کی اگریز ڈیفینڈ کریں گے ویسے منیند بینک پیپر بھی تو ہو سکتا ہے میس کر جائیں یہ دونوں سپر اسٹار پر ہمیں ری میسٹیرو ڈومننگ میسٹیرو کی فیوڈ اب الفا اکیڈمی یعنی کی اوٹیس اینڈ شوٹی جی کے ساتھ ہی دیکھنے کو ملے گی تو ابھی اسٹرولین کس طرح سے آگے جائے گی اسٹرولین کس طرح سے سٹارٹ ہوگی یہ تو ہمیں آنے والا ٹائم ہی بتائے گا بسے کہ آج یہ سارے سیگمنٹ دیکھنے کو ملیں گے باقی کا آپ کس کو سپورٹ کرتے ہو ایچ کو یا رو مرنیس کو کیا ایچ رو مرنیس کو ہر آگے بن پائیں گے نیو انیورسل چیمپئن اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور ویڈیو کو یا لائک جلو کر دینا اگر پسند آئے تو چینل کو جلو سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کرنے ساتھ نوٹفیکیشن بیل کو جلول پر سیٹ کر لینا پھر ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خیال رکھیں اپنا یار